بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں جینا تفصل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ایچ بیل حبیب بینک کی جو ایٹی ایم ہے اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں حبیب بینک کی ایٹی ایم سے کیسے کیش نکالتے ہیں دیکھیں ایٹی ایم سے کیش نکالنا کی مشکل کام نہیں ہے لیکن اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو جانگرہی حاصل ہونے چاہیے تو چلیں بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ایٹی ایم سے کیسے کیش ویڈرال کرتے ہیں تو جی میں آگے ہوں ایچ بیل کی ایٹی ایم ہے سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ ایٹی ایم آن لائن ہے اور آپ نے اس جگہ پہ کارڈ انزرٹ کر دینا ہے کارڈ والی جگہ پہ تو یہاں پہ ایچ بیل کی ایٹ چال رہی ہے کوئی بریس کنسل کے حوالے سے دیکھیں مشین کا مینیو آ چکا ہے آپ نے اپنی لائنگو سلیٹ کرنے ہی انگلیس ہے اور دو تو میں نے انگلس لائٹ کی یہاں پہ اپنا اپنا جو ایٹی ایم کارڈ کا پین کوڈ ہے فور ڈیجٹ کا وہ اپنے یہاں پہ انٹر کرنا ہے کی پیٹ کے ذریعے کی پیٹ کے ذریعے آپ انٹر کریں گے تو آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا ایٹی ایم کے نیکسٹ مینیو کے لیے اب جو مشین ہے وہ اپنا پراسس کر رہی ہے یہاں پہ کچھ آپشن آئے ہیں کیش ویڈرال مینی سٹیٹمنٹ فان ٹرانسفر فاسٹ چیز بیلنس انکوائری پینچ چینج پیمنٹ تو آپ نے یہاں پہ ایک چیز دیکھنی ہے کہ آپ نے کیش ویڈرال اگر کرنی ہے تو یہاں پہ اگر آپ کیش ویڈرال پہ ٹچ کریں گے تو آپ اپنی مرضی کی رقم نکال سکتے ہیں جبکہ فاسٹ کیش کو اوپر ٹچ کرنے پر آپ کو جو ایٹی ایم اپنی مرضی سے رقم بتائے گی کہ آپ اتنی رقم نکال سکتے ہیں جو کہ ایک ہزار سے لے کر بیس ہزار کے درمیان ہو سکتی ہے دوسری چیز آپ کی کارٹ پہ ڈبینڈ کرتی ہے کہ آپ کی کارٹ کی جو کیش ویڈرال کی لیمٹ ہے وہ کتنی ہے تو میں یہاں پہ کیش ویڈرال پہ ٹچ کروں گا اور اپنی مرضی کی رقم لکھ کے یہاں پہ کیش نکالوں گا تو میں نے یہاں پہ کیش ویڈرال کو جو ہے وہ سلیکٹ کر لیا ہے اس کے بعد سلیکٹ کرنے کے بعد میرے کیونکہ دو کونٹ ہے تو میں یہاں پہ ایک کونٹ کا سلیکٹ کروں گا کونٹ سلیکٹ کرنے کے بعد میں یہاں پہ اپنی رقم لکھوں گا اگر آپ کا ایک کونٹ ہے تو آپ کو کونٹ سلیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی میں نکالنا چاہتا ہوں تو میں نے اس کو یس کر دی ہے اور رسید کو نوز کر دیا رسید کے تین روپے تیورہ باستے چارٹیز ہیں اب کریں گے کیش باہر آنے کا سب سے پہلے جو آپ کا کارڈ باہر آئے گا یہ جو میرا کارڈ یہ تھی آج کی ویڈیو دعا میں یاد رکھیں بہت شکریہ اللہ حافظ